السلام علیکم سب سے پہلے تو جی جیسے رمینہ نے بتایا کہ یہ ایک اے پلٹیکل فورم تھا سسٹینبل ڈیویلپنٹ گولز کا اور پاکستان کی پارلمنٹ سپیکر نیشنل اسیمبلی آیاز صادق صاحب کی قیادت میں پہلی پارلمنٹ دنیا میں بنی جس نے سسٹینبل ڈیویلپنٹ گولز کو پارلمنٹ کے اندر انسٹیوشنلائز کیا اور اس کو نہ صرف نیشنل اسیمبلی کے لیول پر بلکہ جو لیگسی آج میں دیکھ رہی ہوں کہ جہاں سارے پروینسز کے لوگ موجود ہیں پروینشل اسیمبلی کے لوگ موجود ہیں ڈیفرنٹ پروینسز کے گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹس کے لوگ موجود ہیں یہی اس کی اصل روح تھی اور جب ہم نے دوہزار سولہ میں یہ ایسٹی جی سیکیٹیریٹ پارلمنٹ میں بنایا تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پپس کی مدد سے جو پروینسز تھے اس کے اندر بھی جو پپس کے آفیسز تھے کاکس کے آفیسز تھے اور ایسٹی جیز کے آفیسز بنا کر ہم نے اس کو ایکسٹینسیب لی پروینسز اکروس پاکستان اس کو انسٹیوشنلائز کیا تو یہ وہ کابش تھی جو اس وقت بڑی نیسنسی میں تھی بکوز پارلمنٹ کے اندر بھی یہ ایک لرننگ کرو تھا جس میں آیا صادق صاحب نے بہت زیادہ منٹورنگ کی بہت زیادہ اس کو ایکسٹینسیب لی اور انٹینسیب لی اس اجنڈا کو لیا اور آج اس کے سمرات آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ ایمان تھا کہ جب تک پارلمنٹیرینز سسٹینبل ڈیویلپنٹ گولز کے لیول کے اوپر انگیج نہیں ہوں گے کوئی بھی ڈیویلپنٹ گول جو ہے چاہے وہ ہیلتھ ہو ایڈیوکیشن ہو انوارمنٹ ہو پیس ہو جس جتنے ایسٹی جیز گولز ہیں اس کا بڑا بڑا لانڈسکیپ اور کینویس ہے جب تک پارلمنٹیرینز اور لوکل لیول کے اوپر لوکل گورنمنٹ ریپریزنٹیٹیرز اس کے اندر انگیج نہیں ہوں گے کوئی ایجنڈا اس طرح سے اچیب نہیں ہو سکتا جو اس کی گولز سیٹ اور ٹارگٹ سیٹ کیے گئے ہیں میں یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گی کہ آئی وڈالسو لائک تو اپریشیئیٹ جو چہے پرسن ہے رومینہ اس وقت چہے کر رہی ہیں ہم لوگوں نے یہ اکٹھا سفر شروع کیا تھا اور اس کے بعد میں ایک دیکھ رہا ہے کہ تمام پروونسز ایک دفعہ پیٹ کر اور ابھی بڑا ایک کراس روڈ ہے بڑا مائل سٹون اس وقت ہے یہ جو ٹائم ہے ٹرانزشن کا کیونکہ اب دنیا جو ہے وہ سسٹینبل دیولپمنٹ گولز کے واتس نیکس جو ہے اس گول کی طرف جا رہی ہے تو ٹوینٹی ٹو سے لے کے ٹوینٹی ٹھرٹی تک جو ٹائم پیرید ہے اس کے آخری سالوں میں تو صرف مونٹرنگ ہوگی ایویویشن ہوگی کہ ٹارگٹس کس طرح پورے ہوئے لیکن اس سے پہلے یہ ایمپلیمنٹیشن فریم ورکس جو ہیں اس وقت کوائٹ ایکسٹینسیبی پوری دنیا میں واقعی کنٹریز میں نیبرنگ کنٹریز کے اندر بھی کام کر رہے ہیں کلائمٹ چینج ایک ایسا ایس ٹی جیز ہے جو انٹیگریٹڈ ہے اکروس دیفرنٹ ایس ٹی جیز اس کو ہٹ کرتا ہے اور پھر جو ہم اس کے آج ملک کے اندر کیونکہ جو دنیا ہے اور یہ ایپسلوٹ پروٹیکشن جو ہے وہ کسی بھی ڈیزاسٹر کی کبھی بھی کسی ڈیویلپ کنٹری میں بھی نہیں ہوتی لیکن ہم ہماری جو ڈیویلپنگ کنٹریز ہیں وہ زیادہ ڈیزاسٹر رسپونس میں انویسٹ کرتی ہیں بسک مینجمنٹ کے اندر زیادہ انویسمنٹ اور بجیٹنگ نہیں ہوتی تو اس سلسلے میں ابھی پرائم منسٹر نے میں وہی میٹنگ سے آ رہی ہوں کہ بلوچستان کے اندر پہلے تو جو لوگ جاں بہاک ہوئے فلڈنگ میں جو پورے پروونسز باقی پروونسز میں بھی اس وقت جو رین فال ہے وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بہت زیادہ انٹینس ہو گیا ہے اس کی جو ڈریفٹنگ پیٹرن ہے مونسون کا وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اثرات کیسے ہیں تو جو ہمارا اگزسٹنگ وارٹر انفرسٹرکچر ہے وہ اس کو اب ڈریفٹنگ کی ضرورت ہے کیونکہ وہ اس طرح کے کلائمیٹ چینج اور پاپیلیشن گروتھ کے جو دونوں کے جو اثرات ہیں اس کے لیے وہ سافشنٹ نہیں ہیں تو وہی میٹنگ ابھی پرائم منسٹر نے کی کہ کس طرح ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ ایڈیپٹیشن اور میٹیگیشن کے اوپر کام کیا جائے پاکستان کی سطح کے اوپر اور اس میں دنیا پوری جو ہے وہ جی آئی ایس پیس جیو سپیشل ریڈ آس سیٹلائٹ کی ٹیکنالوجیز استعمال کرتی ہیں اور وہی ہدایت دی ہے آج وزیر آزم نے بھی کہ آپ اس رسک مینجمنٹ کی طرف جائیں رسک ریلیف تو ظاہر ہے ہم نے کرنا ہوتا ہے رسپونسیبیلٹی ہوتی ہے گورنمنٹ کی لیکن ووٹر انفرسٹرکچر کے اوپر زیادہ سے زیادہ انویسٹ کریں سسٹینبل دیولپمنٹ گولز آئی تنگ جو پاکستان ہے اس میں ایک کامیابی ضرور ہوئی ہے کہ اس ہال میں خواتین کی جو تعداد ہے وہ کافی زیادہ ہے یہ واحد فورم ہے جہاں جنڈر انقوالٹی میرا خیال ہے کافی ہر تک کامٹر ہو چکی ہے اور اس پہ میں بھی سڈی جی سیکیٹریٹ کو مبارک بات دیتی ہوں پھر سٹیج پہ آئی تینک زیادہ خواتین کی ضرورت ہے جو یوتھ is a very important factor because 65% of پاکستان is young now and جو یوتھ because this is their future ان کی انگیجمنٹ بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ اس ایونٹ میں بہت زیادہ ہے you can see young interns around you working for sustainable development goals parliamentary secretariat تو یہی روح across the board جانے جاہی ہے district level پہ UC levels کے اوپر جو ground level ہے پہ divisional level ہے provincial level ہے اس کے اوپر بھی اگر یہی institutionalization ہو کہ young youth کو انگیج کیا جائے sustainable development goals کی پولیسی میکن اس دفعہ آپ نے دیکھا کہ یہ دو ہزار سولہ میں if I remember پہلی دفعہ SDGs بجٹنگ سٹارٹ ہوئی تھی پاکستان میں اور گورنمنٹ کی سطح کے اوپر SDGs کو فنڈنگ بجٹ لائن دی گئے تھی اور یہی اس کا جو جنڈر بجٹنگ ہے کلائمٹ چینج بجٹنگ ہے ڈیزاسٹر منجمنٹ بجٹنگ ہے یہ تمام چیزیں جب تک بجٹ نہیں ہوں گی فینانشل ریسورسز اس کے اوپر نہیں ہوں گے تو یہ اپنے ہداف پورے نہیں کر سکتا اس کے ساتھ ساتھ ایک آپ سب کو معلوم ہوگا بکوز بات سے چہرے ریپرزن کر رہے ہیں یہاں سو سائیٹی پرائیوٹ سیکٹر کو تو اس کے اندر بھی جو ایکو سسٹم اپروچ ہے کے انوارمنٹل کریکلم انٹیگریشن آف سسٹینبل ڈیویلپمنٹ گولز ہوا انہوں نے ہی اپنے ٹارگٹس پورے کیے ہیں اور بہت زیادہ کے سٹاڈیز موجود ہیں کہ کس طرح کریکلم کے ساتھ ایز اٹھول استعمال کر کے آپ یوت کو بچوں کو سٹوڈنٹس کو اس میں انگیج کرتے ہیں اسی طرح جو لوکلائزیشن ہے اس میں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس لوکل ریپریزنٹیٹیٹیوز لوکل گورنٹ کے اور پھر میمبر پروینشل اسیمیلیز اور میمبر نیشنل اسیمیلیز جن جن جگہوں کے اوپر جن جن ملکوں میں دیویلپنگ کنٹریز میں دیویلپ ورلڈ میں انگیج ہو گئی ان پولیسی میکنگ ان کنٹریز نے بھی اپنے سسٹینبل ڈیویلپمنٹ گولز ہوں اس سے پہلے جو اجنڈا تھا ملینیم ڈیویلپمنٹ گولز ان کو اچیف کیا ایک اچھی بات یہ ہے مجھے آتے ہوئے رومینہ بتا رہی تھی اور وہ کانچنس اس لیے بھی تھی کیونکہ جب ہم نے یہ کاوش شروع کی تو اس وقت یہ بڑا اے پولیٹیکل فورم تھا اس میں کوئی پولیٹکس نہیں ہوتی تھی بکوز وی بلیوڈ کہ یہ ایسا اجنڈا ہے جس کے اندر اگر پولیٹکس آ گئی تو اس میں جو اس انٹیگریشن ہے اس انٹیگریٹیڈ اجنڈا کی وہ شروع ہو جائے گی تو وہی ابھی میں دیکھ رہی ہوں چہرے کہ تمام گورنمنٹس تمام پروینشل گورنمنٹس اس ایونٹ کو بھی ریپریزنٹ کر رہی ہیں اور ظاہر ہے اس اجنڈا کو بھی ریپریزنٹ کر رہی ہیں آخر میں جو ان سٹی جی سے ریلیٹڈ ڈیویلپنٹ کنٹریز کے اندر جو زیادہ پرابلم آتی ہے وہ گورننس کی آتی ہے کہ آپ کا جو بجٹ ایلوکیٹ ہوتا بھی ہے یا بجٹ ایلوکیشن انٹرنیشنل پارٹنرز ملتائی نیشنل ڈونر ایجنسیز بائی لیٹرل ڈونر ایجنسیز جو آپ کو پیسے دیتے ہیں اس کی جو ایلوکیشن کے ساتھ ساتھ اس کی جو ایمپلیمنٹیشن ہے کہ جب وہ پیسہ خرچ ہوتا ہے تو اس کے اوپر آپ کا گورننس کا چیک کتنا ہے تو وہ بڑا ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اور وہ سوبوں کے لیول پہ مانیٹر ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ جتنا گورننس کے ایشو پشلی دفعہ ملینیم ڈیویلپنٹ گولز میں ڈیویلپنگ کنٹریز میں آئے تھے ان پہ کافی حد تک پروبنشل لیول کے اوپر چیک این بیلنسز ہو گئے ہیں لیکن ایک نیشنل لیول پروبنشل لیول کے اوپر یہ جو گورننس ایشوز ہیں ان کو چیک ہونا بڑا ضروری ہے آخر میں جب تک پارلمنٹرینز اس طرح کے اجنڈاز میں انگیج اور انوالو اور پالیسی ڈیسیزن میں نہیں ہوں گے بیکوز پارلمنٹ واحد ادارہ ہے جو اوور سائٹ کا رول پلے کرتا ہے اگزیکیٹیو بھی اکاؤنٹبل صرف پارلمنٹ کے اندر ہے اور میں دیکھتی تھی کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا ایکسپیرینس جو ہے وہ دونر ایجنسیز کے ساتھ اور انجیوز کے ساتھ اور ایسی ارگنیزیشن کے ساتھ ہے جو یہ پروجیکس ایمپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس میں پارلمنٹرینز کو انگیج نہیں کیا جاتا تھا اور پوری دنیا میں ایسی اگزامپلز ہیں اور ایسی کیس تیڈیز ہیں کہ جب جب پارلمنٹرینز انگیج ہوتے ہیں لوکل گورنٹرینز انگیج ہوتے ہیں تو جو اس کا آوٹ پوٹ ہوتا ہے جو اس کا رزلٹ ہوتا ہے وہ مانی فولز انگیج کر جاتا ہے تو پارلمنٹ شود ستے پت روی نا انشاءاللہ اگر آپ کو کسی کسم کی بھی سپورت چاہیے اندس 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 پارلمنسٹر نے بھی جب وہ فلڈنگ کی دزاستر مانیجمت کی میٹنگ رہے تھے اس کے اندر بھی یہ ہے کہ پارلمنٹریانز اب ہمیں ستجیز اجندا امپلیمنٹیشن سے ایسٹی جیز پرو لیجسلیشن کی طرف جانا ہے جو اگلا سٹیپ ہے کہ کونسی ایسی چیزیں ہیں جن کو لیجسلیٹ کر کے ہم ان گولز کو اچیو بھی کر سکتے ہیں اور ایسی انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کر سکتے ہیں اس لیجسلیشن کے ذریعے جہاں جہاں بلوکٹس ہیں جہاں جہاں بوٹل نیکس ہیں جہاں جہاں ایسی چیزیں ہیں جو صرف قانون سازی کے ذریعے ایسی پرو لیجسلیشن کی طرف جانا ہے ہمیں دیکھنا چاہیے اس لیجسلیشن کے ساتھ آنسی ایسی ایسی پرو لیجسلیشن کے ساتھ اور امنیمیٹس کے ساتھ اس کے اندر چینجنگ کلیمیٹ پیٹن کے ساتھ ہم ان کو قانون سازی کر کے اس میں بہتری لاسکتے ہیں میں میڈیا کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کیونکہ ایسے ایسی میں میڈیا کی پریزنس بہت کام ہوتی ہے I think my existing position of information ministry forced them to come here تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں میڈیا can play a very vital role in terms of awareness raising جتنی زیادہ آگاہی social space, digital space, electronic media, print media جو representatives ہیں میڈیا کے ان کے ذریعے یہ آگاہی جو ہے وہ بڑی important ہے ہم نے Parliamentary Reporters Association کو بھی اس کا پارٹنر بنایا تھا جب یہ SDGs بنا تھا پپس کی ریپیزنٹیشن میں دیکھ نہیں رہی آگے ہے تو وہ بھی بہت ہے کیونکہ انسٹیٹیوشنلائز ویسے ہی ہوگا تو میڈیا کے حضرات یہاں جو بیٹھے ہیں بہت سے ایسے انکرز ہیں جنہوں نے اس کو ٹک اپ کیا ہوئے ان سب کا شکریہ ادا کروں گی کیونکہ جب تک ہم سب مل کے قوم کی طرح ایک نیشن کی طرح اس اجنڈا اور یہ کوئی انٹرنیشنل اجنڈا نہیں ہے تعلیم دینا سہت کی سہولیات دینا انوارمنٹ ڈیویلپمنٹ ڈیویلپمنٹ ہیلتھ اینرڈی ایکانومی پلانیٹ تو یہ تمام لوگوں کی رسپانسیبیلٹی ہے اس کو صرف سیکٹورل اورگنیزیشن کرتے ہیں وہ ایکسپرٹ سائنٹیفک طریقے سے ورنہ یہ ہمارا نیشنل اجنڈا ہے اس کے اوپر ہمیں اکٹھے سب کو کٹھا کام کرنا ہے اور ایم ڈی جیز کے بعد ایس ڈی جیز کی ٹرانزشن اس لیے بہتر ہے کیونکہ تمام سٹیک ہولڈرز اس میں انگیجڈ رہے ہیں آپ سب کا ایک دفعہ بہت شکریہ انشاءاللہ جب جب آپ بلائیں گے in my humble capacity I would love to represent sustainable development goals agenda in Pakistan thank you سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے